السلام علیکم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام مبارک نام سے شروع کرتے ہیں آج ہم پڑھیں گے How to Learn Electrochemical Series Electrochemical Series کو پڑھنے کے لیے یہ پانچ پوائنٹس ہیں کیونکہ میں نے آپ لوگ کے سامنے لکھ لیا ہیں Lion King Can Stop Migrate Alabama Zain Cry For Candy Nickel Soon Publish I Am From Algeria Huge Brown Clock Auto Free اب ہم چلتے ہیں ان جو سنٹینس ہم نے پڑھے ہیں ان کی implementation پہ جی تو اب ہم اس کو implement کریں گے یہاں آئے گا Lion King Can Stop Migrate Alabama Alabama یہ کنٹری کا نام ٹھیک ہے یہ میں نے اس لیے یہ لفظ چوز کی ہیں تاکہ آپ لوگ کو سمبلز کا بھی پتہ لگ جگہ اور پتہ بھی لگ جگہ کہ یہ کون سا element ہے Zain Cry Cry For Candy آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی میں نے لفظ لکھے ہیں سب میں ایسے ملتے جلتے لفظ ہیں جو کہ ان کے سمبل سے مل رہے ہیں بس یہ سوڈیم کا جو ہے وہ ایسے شروع ہوتا ہے اس لیے میں نے اس کو سٹاپ لکھ لیا سی اے کے لائن مگنیشی مائی کریٹ الاباما زین کرائے فور کینڈی نکل نکل سون پبلش 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 ہلو کٹ کیوٹ کیوٹ دیکھیں کہ میں نے یہ کیوں ان سب کا جو ہے وہ انتہاب کیا ہے اس لیے کہ دیکھیں سب کے اندر کچھ ایسے لفظ ہیں جو کہ ان کے جو جیسے یہ تین ہے ایس این ہوتا ہے سون ایس بھی آگیا ان بھی آگیا پبلش لیٹ کے اندر پی بھی ہے بی بھی ہے پبلش ہیلو کیوٹ اور کیوٹی اب دیکھیں کیوٹ اس کے لیے لکھا ہے میں نے پلاس ٹو کوپر اور جو کیوٹی ہے وہ میں نے پلاس ٹو جس کے پر ایک چارج ہے اب دیکھ لیں فیرس کے لیے میں نے فارڈ یوز کیا ہے اور فیرک کے لیے فرام یوز کیا ہے یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فارڈ جو ہے وہ فیرس کے لیے ہے اور فیرک جو ہے اس کے لیے فرام ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اوپر کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں تو آکسیڈیشن پوٹینشل انکریز ہوتا ہے اور جب نیچے کی طرف جاتے ہیں تو ریڈکشن پوٹینشل انکریز ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ریڈکشن پوٹینشل نیچے کی طرف انکریز ہو رہا ہے تو اوپر کی طرف کیا ہو رہا ہے دیکھیں انکریز جو ویلی ہو رہی ہو اس کو ہم پازٹیو میں لکھتے ہیں اور اوپر نیگٹیو یہ سارا ریڈکشن پوٹینشل لکھا ہو ہے اب اگر ہم نکل کا آکسیڈیشن پوٹینشل لکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے کہ یہ مائنس سائن کو پلاس میں کر دیں گے تو وہ اس کا کیا ہو جائے گا آکسیڈیشن پوٹینشل ایجنٹ کے حوالے سے بات کریں تو جو آکسیڈیشن پوٹینشل جن کا ہائی ہوتا ہے وہ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوتے ہیں مطبع ہائیڈروجن سے اوپر جو ہوتے ہیں وہ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوتے ہیں ریڈیوسنگ ایجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریڈکشن میں ہیلپ کرتے ہیں ان کے اندر اپنے الیکٹرون لاز کرنے کی کیپیبلیٹی زیادہ ہوتی ہے یہ الیکٹرون لاز کر کے دوسرے ایلیمنٹ کو دے دیتے ہیں وہ الیکٹرون گین کر کے ریڈیوس ہو جاتا ہے اور یہ کیا ہو جاتے ہیں آکسیڈائز ہو جاتے ہیں ایسے ہی جب ہم نیچے والے جن کا ریڈکشن پوٹینشل انکریز ہو رہا ہے ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں آکسیڈائزنگ ایجنٹ آکسیڈائزنگ ایجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر کسی ایجنٹ کے ساتھ یا کسی ایلیمنٹ کے ساتھ ملے ہیں تو اس سے الیکٹرون چھینے اور اس کو کیا کر دیا ہے انہوں نے آکسیڈائز کر دیا اور ہود کیا ہو گئے ہیں ریڈیوس ہو گئے ہیں آکسیڈیشن کسے کہتے ہیں آکسیڈیشن کہتے ہیں لاؤس آف الیکٹرون اور ریڈکشن کیسے کہتے ہیں گین آف الیکٹرون تو جب یہ کیا کریں گے کہ یہ الیکٹرون گین کریں گے تو دوسرے الیمنٹ کو کیا کریں گے آکسیڈائز کریں گے تو جو کام وہ سار انجام دے رہے ہیں اس وجہ سے ان کا نام کیا ہے آکسیڈائزنگ ایجنٹ کہ یہ آکسیڈیشن میں ہیلپ کرتے ہیں ہائیڈروجن کو سٹینڈرڈ الیکٹرون پٹینشل کہتے ہیں اور اس سے نیچے والے جتنے بھی میٹل ہوتے ہیں وہ اوپر والے میٹل سے ریپلیس ہوتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اوپر والے میٹل ہیں وہ نیچے والے میٹل کو ریپلیس کر سکتے ہیں لیکن جو نیچے والے نون میٹل ہیں وہ اوپر والے نون میٹل کو ریپلیس کرتے ہیں دیکھیں اگر آئیوڈین ہے یہ کیا ہے نون میٹل تو یہ ہائیڈروجن کو ریپلیس کار سکتا ہے اور جو زنک ہے وہ کپر کو ریپلیس کار سکتا ہے مطلب اوپر والے جو میٹل ہیں وہ نیچے والے میٹلز کو ریپلیس کار سکتے ہیں اور جب نون میٹل کی بات کی جائے تو نیچے والے نون میٹل اوپر والے نون میٹل کو ریپلیس کار سکتے ہیں یہ اپوزیٹ جو ہے نا ان کا ٹرینڈ ہے اوکے یہ تھی الیکٹو کیمکل سیریز کی ٹھیک دوبارہ پڑھ لیں لائن کنگ کین سٹاپ مائی گریٹ الاباما زین کرائے فور کینڈی نکل سون پبلش ہیلو کیوٹ کھیوٹی آئی ام فرام الجیریا ہیوز برون کلاک آٹو فری شکریہ